اسلام علیکم ابھی ہم مستوچ سے نکلے ہیں شندور کے لیے یہ راستے میں یہ روڈ آج سے کچھ عرصہ پہلے بیس پچیس سال پہلے بالکل چھوٹا سا روڈ ہوتا تھا یہ انہوں نے وائڈ تو کر دیا ہے لیکن ابھی اس کو میٹل کرنا ہے روڈا ڈالا ہوا ہے اوپر خاکا جس کو مٹی جیسے ہوتی ہے وہ بھی ڈالا ہوا ہے تو سواری کے لیے اچھا روڈ ہے پہلے تو گاڑی نہیں آ سکتی تھی اب کار بھی آ سکتی ہے اس پہ یہ مستوچ سے شندور روڈ یہ ہم مستوچ سے دور کی طرف جا رہے ہیں ہے ہے تو چالیس بیٹالیس کلومیٹر لیکن دو ستین گھنٹے کا سفر ہے بائیٹ میں نیایت خوبصورت ہے اور اب تو روڈ بھی کھلا ہے اس لیے بھی بھی ادھر آئے ہم نے اس وقت چھندور مستوچ روڈ پر ہے مستوچ سے ہمیں نکلے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے نہایت خوبصورت روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کھلا ہو گیا ہے کسی مسئلے کے بغیر بائیٹ پہ تو نہایت آسان ہے چترال سے گلگت آپ آسانی سے آئیں راستے میں ایک رات گزاریں دو رات گزاریں یہ روڈ نہایت خوبصورت ہے یہ بھی ایسے زمانے میں پیدل کا راستہ ہوا کرتا تھا یا گاڑیاں آج سے بس سال پہلے ہم بائیٹ پہ آئے تھے ہمیں تین دن لگ گئے اب روڈ بھی بہترین ہو گیا ہے آپ دے سکتے ہیں روڈ کھلا ہے یہ پجرس کے بعد انشاءاللہ بند بھی جائے گا گلگت جترال کا پولو میچ بھی شندور میں ہوتا ہے وہ آپ کو ابھی چل کر دکھائیں گے تو آپ ضرور آئیں یہ روڈ ایک بار ضرور کریں بائیکر جتنے بھی ہیں ان کے لئے خاص طور کرنا جواز میں ایسے filą میں بھول گیا ہے یہ آپ기를 shortestے مстиcomہ برہن سکتے ہیں آپ گاڑا کے لئے کے لئے یہ ریسٹ ٹائم چل رہا ہے یہ ہم شندور سے تھوڑا سا نیچے ہیں تقریباً آدھے گھنڈے بعد ہم شندور پاس یا ٹاپ جو کہیں وہاں مہنچیں گے یہ ایک بھائی کا ہماری پنچر ہو گئی ہے اس کے اوپر ایک دو اس نے ہمارے دو رسمائی کر رہے ہیں یہ سرلاسپور کے بالکل اوپر یہ ٹائر کھو چکا ہے ہم اس وقت یہ شندور داخل ہو چکے ہیں یہ ہے تھی خوبصور جگہ آج کل سیزن آف ہو رہے ہیں لیکن ہم درافت کچی طرال گلگت کے درمیان یہیں سے جاری رہتی ہے سادھ آگے نکل گیا ہے مجھ سے بائٹ پہ تو میں ہمارا ویڈیو بند کر کے اس کو پکلوں تو بہتر ہے یہ سامنے شندور جھیل نگر آ رہی ہے یہ ہم شندور پولو گراؤن پر پہنچ چکے ہیں یہ سامنے شیل مستوج سے یہاں تک تقریباً ہمیں تین گھنٹے لگے ہیں پھنڈر یا گوپس ان دو میں سے ایک جگہ پھنچ چکے ہیں یہ خوبصورت پولو گراؤن پر دنیا کا سب سے بلند ترین پولو گراؤن پر پاکستان